سب سے مقبول ترین وظیفہ استغفار ہے دروش شریف روحانیت بڑھاتا ہے بسم اللہ پڑھ لی جائے تو شرمگاہ اور شایطین کے درمیان پردہ بن جاتا ہے ایک انار کھانے سے دل چالیس دن منور رہتا ہے باوزو رینے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے ہر جمعہ کو صدقہ دینے سے والدین عذابِ قبر سے محفوظ رہتے ہیں جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی کھانے کے بعد بردن کو انگلیوں سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے جمعہ کے دن ناخون کاٹنے سے شفا ملتی ہے جو شخص نو علیہ السلام پر درود و سلام بھیجے اس کو سانت بچھو نہیں کاٹ سکتا زیتون کی مالش بدن پر کرنے سے شیطان چالیس دن تک دور بھاگتا ہے ہر مہینے کے پہلے دن شہد چاٹنا بڑی تکلیف سے محفوظ رکھتا ہے جو دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات میں مسلح پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے جو دن میں گناہ کرے گا وہ رات کو تحجد نہیں پڑ سکتا جو شخص نہار میں سات عزت خجور کھائے گا اس پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سپورت کر دی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی پاؤں سن ہو جائیں تو دروت پاک پڑھنے سے فوراں ختم ہو جاتی ہے کھڑے ہو کر شلوار پہننا انسان کو سنگ دل بناتا ہے والدین کو مسکرا کر دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے آشورہ کے روز کھانا کھلانے سے سال بھر کا رزق اللہ پاک مفت دیتا ہے جو آفیت کی دعا مانگے گا وہ ہمیشہ پر سکون رہے گا وبا کے دنوں میں دروشری پڑھنے والا وبا سے محفوظ رہتا ہے سامپ دانتوں سے ڈستا ہے اور انسان آنکھوں سے اس لئے ہمیشہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں جو عورت پر بری نظر ڈالتا ہے علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے بے پردہ عورت اور تنگ و باریک لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیاء نکلتی ہے ہجاب کرنے والی خواتین کبھی کینسر میں مبتلا نہیں ہوتی دیس خشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہوتی ہے کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان پیدا کر دیا سنت نبوی کے طریقے پر سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوگا کھڑے ہو کر پشاپ کرنے سے انسان جلدی مکروز ہو جاتا ہے جو کوئی سچے دل سے شہادت کی موت مانگے گا اللہ اسے شہادت کی موت ہی عطا کرے گا چاہے وہ بستر پر ہی کیوں نہ ہو جو شخص ہر اچکی پر کلمہ طیبہ پڑے گا اللہ اسے موت کے وقت کلمہ نصیب کرے گا کسی اچھی چیز کو دیکھو تو ماشاءاللہ کہا کرو نظر بچ سے محفوظ رہو گی جس کا دل سخت ہو وہ مساکین کے سر پر ہاتھ پھیرا کرے اور یتیم کو کھانا کھلائے کھیرہ اور کھجور ایک ساتھ کھانے سے دبلے پتلے لوگ صحت مند ہو جاتے ہیں اللہ کا نور اللہ کے راستے میں ملتا ہے اللہ کے راستے میں ایک روپے خرچ کرو گے تو اللہ دس روپے واپس کر دیتا ہے وظیفوں میں کامیابی چاہتے ہو تو ہسنا بولنا اور کھانا کم کر دو اللہ کے لائے